بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہورڈ اکیڈمیک کی طرف سے خوش آمدید اور ہم کور کر رہے ہیں انگلیش لیبنگ کورس اور آج ہمارا لیسن نمبر فورٹی ہے جس میں ہم فیوچر پرفیکٹ کانٹینوز ٹینس کو پڑھیں گے اور ٹینسز میں یہ ہمارا لاسٹ ٹینس ہے اس کے بعد ہم ایکٹیو پیسیو کی طرف موو کریں گے تو اس کو اردو میں زمانہ مستقبل مکمل جاری کہتے ہیں تو میں نے آپ کو لاسٹ ایک لیسن میں بتایا تھا فارمولہ سیمپلزہ کہ جتنے بھی ٹینسز ہوتے ہیں جہاں پہ ان کے نام میں کانٹینوز ہو ایک بات آپ نے یاد رکھ لینی کہ ان کے ساتھ ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی ان جی لگے گا تو چھے ٹینسز کا ورب کا معاملہ اس طرح حل لیتا ہے پھر میں نے بتایا تھا کہ جن کے ساتھ پرفیکٹ کا صرف اور صرف پرفیکٹ کا یوز ہو رہا ہو یعنی جیسا کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس پاس پرفیکٹ ٹیوچر پرفیکٹ تو ان کے ساتھ نام کے ساتھ صرف پرفیکٹ ٹینس کا نام ہے تو ان میں ورب کی تھرڈ فارم یوز ہوتی ہے چھے ویسے گئے تین اس میں گئے نو چلے گئے اس کے بعد آپ کا ایک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس رہ جاتا ہے اور ایک پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور ایک پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یہ تھوڑے سے ٹیکنیکل ہے جب ان دونوں کو فوکس کر کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کے رہ جاتے ہیں دو یہ گئے تو گیارہ ہو گئے اب ایک ٹینس رہ گیا جس کے بارے میں آپ نے مزید دیکھنا ہوتا ہے وہ ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس اس میں سیمپل ویل اور شیل کا استعمال ہوتا ہے اور اس میں ورب کی فرسٹ فام جود ہوتی ہے اور اس میں آئی اور وی کے ساتھ شیل ہوتا ہے باقی سب کے ساتھ ویل ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور پورے ٹینس میں مشکل کوئی بات ہی نہیں ہے میں نے یہ تین چار بلکہ دو منٹ سے پہلے بھی آپ کو پورے ٹینس کا قیدہ بتا دیا باقی چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکلی ٹیز ہوتی ہیں جو پریکٹس سے آ سکتی ہیں بیٹھ کے یاد کرنے سے آپ کو کبھی بھی انگلیش نہیں آئے گی اس کو سپیک کریں اور سر پہ سوار نہ کریں ڈھولز آپ کو آنے چاہیے رائٹنگ آپ کے اچھی ہونے چاہیے اور مہت دل کی سمکھی آپ بول سکتے ہو تو آپ نے انگلیش کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا انگلیش جسٹ آلینگویچ اگر آپ اس پر پریکٹس کریں گے آپ کی ایک ایسنٹ بھی اچھی ہو جائے گی جیسے ایک اچھی ہوتی ہے فلو آ جائے گا آپ کا آپ اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں کمیمکیٹ کر سکتے ہیں تو اتنا ویسے معاملہ انگلیش کا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم لوگ اپنے ساتھ پر سوار کر لیتے ہیں ضرورت کس چیز کی اٹھی ہے جو سیکھیں اس پر پریکٹس کریں جب آپ یہی کر لیتے ہیں تو ویدن اوٹو اوٹسری مانس یہ آپ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا جو انگلیش کا کورس ہے تین مہینے کا تو اس میں اینڈ پر چل کے میں آپ لوگوں کو اس چیز کی طرف موو کرواؤں گا ابھی اپنے سر پر سر قائدے یاد کرتے جانا ہے جو پریکٹس کے لیے آپ کو ایکسرسائیز دی جاتی ہے اس کو عمل کرنے تو کافی ہوتا ہے موو کرتے ہیں اپنے سبق کی طرف سب سے پہلے اس کی ہم نے تعریف کرنی ہے فیوچر پرفیکٹ کانٹینورس ٹینس کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو اردو میں بات کی گئی ہے یہ فیوچر پرفیکٹ ٹینس کے بعد میں جن جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کام مستقبل میں لگتار ہوتا رہا ہوگا تو اسے فیوچر پرفیکٹ کانٹینورس ٹینس کہا جاتا ہے الہمتی ہیں کہ تا رہا ہوگا تے رہے ہوں گے تی رہی ہوگی بغیرہ ہیلپنگ ورگ اب تین ڈیجٹ پہ آ جائے گا لیکن رہے گا شیل اور بل اس کے ساتھ ہم نے ہیو بین کا استعمال کرنا ہے اس کے اگر ہم ہیلپنگ ورگ کی بات کریں فیوچر ٹینس کی تو فیوچر انڈیفینیٹ میں ہم نے ویل اور شیل کا استعمال دیکھا تھا اس کے بعد فیوچر کانٹینورس ٹینس آیا تو ویل بی شیل بی کا استعمال ہم نے دیکھا تھا یعنی کہ بی اس میں ایڈ ہو گیا تھا پھر ہم نے فیوچر پرفیکٹ ٹینس دیکھا اس میں شیل ہیو ویل ہیو کا استعمال ہم نے دیکھ لیا اور اب آپ کا فیوچر نے فیوچر پرفیکٹ کانٹینورس ٹینس آیا آخری والا اور اس میں تین ہو گیا فیوچر ایڈ جو کہ شیل ہیو بین will have been آ گیا تو یہ ایک ترتیب سے construct ہو جاتے ہیں ہیں سب سے آسان جو future future tense کے جتنے بھی ٹیمسز مزید ہیں چاروں کے چاروں ان میں تھوڑا سا آپ concentrate کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ آئی اور وی کے ساتھ shell ہوتا ہے تو shell کے ساتھ جتنے الپن ہوں گے وہ بھی اٹومیٹکلی attach ہو جاتے ہیں باقی سب کے ساتھ will اسمال کرتے ہیں تو will have been ہو جائے گا تو قائدہ کیا ہوگا اس طرح کے فکرات کو وجود سے انگلیش میں translate کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے اس کے بعد helping verb جو اوپر ہم نے shall have been will have been پڑے وہ لگے گا اور اس کے بعد verb کی first form کے ساتھ ing لگے گا اور آپ کو ایک اور بات یاد کے بعد ہوں آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے ویسے کہ verb کی first form کے ساتھ ہی ing لگتا ہے second اور third کے ساتھ کبھی لگتے نہیں اچھا ہم نے جو اوپر قائدہ پڑھا ہے اس کو ہم apply کرنے کی کوشی کرتے ہیں ان فکرات کی مدد سے میں جاتا رہا ہوں گا تو اس میں ہمارے پاس سبجیکٹ کونس ہے جاتا رہا ہوں گا shall have been going تو shall have been تک تو ہمارا helping verb آ گیا تو go verb کی first form ہے اس کے ساتھ ہم نے ing لگا دیا تو اب آپ نے صرف اور سبجیکٹ کو دیکھنا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ آپ نے shall لگانا ہے یا will لگانا ہے helping verb کی جگہ لمبت تھوڑا سا ہے confuse نہیں ہونا shall have been will have been کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ verb کی first form کے ساتھ ing کے علاوہ کچھ اور verb استعمال نہیں ہوگا میں نہیں جاتا رہا ہوں گا i shall not have been going کیا میں جاتا رہا ہوں گا shall i have been going تو ہم نے صرف پر صرف shall کو فکرے کے شروع میں لگا دیا کیونکہ helping verb سے یہ integrative sentence بن رہا تھا کیا میں نہیں جا رہا ہوں گا shall not i have been going میں کہاں جاتا رہا ہوں گا where shall i have been going میں کہاں نہیں جاتا رہا ہوں گا where shall not i have been going مزید کچھ فکرات دیکھتے ہیں اس کے shall not کے ساتھ ہم نے دیکھ لیا will کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں کیسے بنائیں گے وہ جاتا رہا ہوگا تو سمپل ہے he کے ساتھ will have been ہم نے استعمال کرنا ہے اور verb کی first form کے ساتھ ing he will have been going وہ نہیں جاتا رہا ہوگا تو will کے بعد not لگا دینا ہے he will not have been going کیا وہ جاتا رہا ہوگا تو will کو شروع میں لگا دینا ہے will he have been going کیا وہ نہیں جاتا رہا ہوگا will not he been have been going وہ کہاں جاتا رہا ہوگا where will he have been going وہ کہاں نہیں جاتا رہا ہوگا where would not he have been going تو جہاں پہ w والے ہمارے پاس انٹرگیٹیو آ جاتے ہیں ان کو لگانے کے بعد آپ کا باقی helping verb والا ہی structure رہتا ہے سمپل آپ نے صرف where why when کو شروع میں لگانا ہوتا ہے باقی helping verb والا جو آپ کا structure ہے وہی استعمال ہوتا ہے اچھے اس میں یاد رکھنے والی باتیں جو ہیں قائدہ number one زمانہ حال مکمل جاری میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی بتایا جاتا ہے یہاں پہ حال نہیں ہے یہاں پہ مستقبل ہے مستقبل زمانہ مستقبل مکمل جاری میں کام کے جاری رہنے کا وقت بھی بتایا جاتا ہے متعین وقت کے لئے since یعنی کہ جب specific time ہو پتا ہو کہ یہ time specific وہی تھا اس کے علاوہ وہ time chain نہیں ہو سکتا تو since کا استعمال ہوتا ہے جب آپ کے time general ہو پانچ سال دس سال دو گھنٹے چار گھنٹے تو کوئی بھی دو چار گھنٹے ہو سکتے ہیں دس سال ہو سکتے ہیں تو اس میں far کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ تو اس stance کا استعمال آج کل بہت کام ہونے لگا ہے جدید انگریزی میں have been کے بجائے continue لگاتے ہیں جیسے کہ old english میں he will have been working تو اب modern english میں کہا he will continue work she will have been reading she will continue read تو یہ تھوڑا سا ایک change ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ہماری exercise exercise میں آپ نے کہا کرنا ہے future perfect continuous stance کی تاریخ کرنا ہے اس کے بعد اس کی علامتیں اور subject کے ساتھ آپ نے بتانا ہے کہ i اور we کے ساتھ کونسا helping word لگتا ہے باقی ساتھ کونسا لگتا ہے اور جہاں پہ ضرور کا element ہو تو کونسا لگے گا یہ بھی آپ کو ہم last lesson میں بتا چکے ہیں اور جدید انگریزی میں آپ نے یہ بتانا ہے helping word کی جگہ آپ نے continue کا استعمال کیسے کرنا ہے دو تین اس کے examples بنائیں پھر ان کو convert کریں اگر نہیں آتا تو اس lesson کے آخری سے کو دوبارہ دیکھیں تو آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ دس فکرات اپنی مرضی سے ایسے بنانے ہیں جو کہ future perfect continuous stance کو show کرتے ہوں جن میں time کا بھی ذکر ہو پانچ میں specific time ہو پانچ میں general time ہو تو since or far کا استعمال بھی سیکھنا ہے آپ نے اور ان کو پھر آپ نے انگلیش میں translate کرنا ہے انگلیش میں translate positive میں پہلے کرنا ہے پھر negative میں کرنا ہے پھر interrogative میں کرنا ہے تو یہ exercise آپ نے کرنی ہے اور انشاءاللہ next lesson سے ہم نے active passive یعنی کہ voice کو start کرنا ہے تک تک آپ لوگوں کی یہ practice اچھی سی ہو جانے چاہیے اچھی practice ہوگی تب ہی آپ ان کو آسانی سے grip کر سکیں گے دعا میں یاد رکھیں یاد رکھیں